اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل مینہ کا کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں آدو کے لچھے دار پکوڑے بہت ہی مددار پریسپی اور یمی بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیچئے گا جیسا کہ رمضان آرہا ہے ہر گھر میں پکوڑے بنائے جاتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں ہم نے ڈیڑھ کیلو آلو لیے ہیں ہنہیں اچھی سے چھیل گیا ہے اور پانی میں ڈال کے رکھتیا ہے تاکہ وہ کھا لے نہ پڑے کھلوری بیسن 4 ٹیبل سپون کون فلور 1 ٹی سپون پسی ہوئی کالی میٹس 1 ٹیبل سپون سابت دھنیا جسے ہم نے موٹا موٹا پوٹ لیا ہے 1 ٹیبل سپون کھوٹی ہوئی لائز 1 ٹیبل سپون نمک 1 ٹیبل سپون ہری بیچ کا پیسٹ 1 ٹی سپون پیسا ہوئا گرم مسالہ جسے ہم نے باری باری لچوں کی صورت میں کاٹ لیا ہے یہاں ہم نے ایک رات میں پانی لے لیا ہے اور ہم آلو پانی کے انتر کتو دش کریں گے اور یہاں آپ ایک خیال رکھئے گا کہ آلو ہم بڑے سائز کے یوز کریں گے تاکہ اس کے اچھے سے لچھے بڑ سکیں سب سے پہلے ہم آلو کو کتو دش کر لیں گے لائے موسیقی سب سے پھر تک چلیہ جی ہمارے آلو کتوکش ہو گئے ہیں سارے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے اس کے لچھے بڑے ہیں اب ہم اس کو ہم اس کو ہم اس کو اسے اچھے سے نچوڑ کر اس کا پانی نکال دیتے ہیں پارے والوں پا پانی ہم نکال دیں گے دیکھیں ہم نے آلو کا پانی اچھے طریقے سے نکال لیا ہے سارا اب ہم اس میں مثالیں ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں کان فور ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کونٹی بھی میرچ سانیا اور پانی ہمی چاڑ کر دیں گے نیرم مسالہ اور ہمیچ کا پیس یاس اور نمک اب ہم اسے اچھے دے مکس کر لیں گے پہلے اب اس میں بیسان ایٹ کر لیں گے بیسان ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے سارا ایک ساتھ نہیں ڈالنا جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے ساب سے ہم ڈالیں گے اور پانی ایک بات یاد رکھی گا آپ اس میں پانی ایٹ بات کیجئے گا کیونکہ آلو کا اپنا ہی ایتنا پانی ہے اس میں پانی کی ضرورت محسوس نہیں ہے چلیے جی ہمارا مسالہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے سارا اب ہم اس کے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے ایٹ گرم ہو نکری رمزی اکڑائی کے اندر چلیے ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں پکوڑے ڈالنا شروع کرتے ہیں چلیے ہم نے پکوڑے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو ہم نے لے کے سوڑے سمسالے کو انگلی پر فول کر کے ملکا سا ایسی کر کے اس میں ڈالیں گے تک کہ گولا سا نہ بنے اور ہمارے پکوڑے اندر سے کچھے نہ رہے ہیں چلیے اب ڈالنا شروع کرتے ہیں چلیے دیکھئے ہمارے پکوڑے برائی ہو رہے ہیں اسے ہم یہ ہم سے لو فلم پر پکائیں گے تاکہ اندر تک اچھے در پکچائیں کچھے نہ رہے ہیں دیکھئے ہمارے پکوڑے ایک سائیڈ سے پک چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں چلیے دیکھئے ہمارے پکوڑے ایک درس سے پک چکے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں اب ہم ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں دیکھئے ہمارے پکوڑے ایک درس سے پک چکے ہیں چلی جی ہمارے پکوڑے اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں دیکھئے کتاں اچھا اسے نکال لیتے ہیں ہمارے پکوڑے بھی مارے پکوڑے ہو چکے ہیں چلیے جی دیکھئے ہمارے پکوڑے پرائی ہو چکے ہیں اور اتنا اچھا کلر آیا ہے اور کتنے کرسپی ہے یہ دیکھیں اور اندر تک کھوڑے ہیں آپ میں ریسپی ضرور پرائی کرنی ہے آپ اسے کیچپ اور آلو بخارے اور انڈیلی چھٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بچے کو بنا کر دیں بچے اسے شوق سے کھائیں گے اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جانتے چاہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ